السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ دو آیات ایسی مبارک آیات ہیں جن کو اس انسان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا ثواب عنایت فرمائیں گے یعنی اس کا مقام ساری رات تحجد پڑھنے والے کے برابر ہوگا پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا کیونکہ یہ دو آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں آج کی ویڈیو میں ان دو آیات کی مکمل فضیلت اور ان کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے اس لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا نور بھی آپ کو حاصل ہو سکے ان آیات کی مکمل فضیلت بھی آپ پر واضح ہو سکے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ لکیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا پیارے دوستو یاد رہے کہ ان دو آیات میں بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات بھی بتائیں گے اور ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ کو یہ آیات اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جان سکے کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزلہ الیہی من ربہی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسولی لا نفرق بين احد من رسولی وقالوا سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وإليک المصیر لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعہا لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علینا عسراً کما حملتا علالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علالقوم الكافرین پیارے دوستو یہ ہے سورہ بقرا کی آیت نمبر 285 اور 86 یعنی آخری آیات چلیے اب آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں صحی مسلم اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہیں ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرا کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اور اس کو کافی ہو جائیں گی ایک دوسری حدیث میں سیدنا ابو حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرا کی یہ آخری آیات ارش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی باریوایت سنن انصاری ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو تین چیزیں آتا کی گئی نمبر ایک پانچ نمازیں نمبر دو سورہ بقرا کی آخری آیات اور نمبر تین شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی باریوایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173 ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیات کو پڑھ لے گا اس کو تحجد کے برابر سواب ملے گا گویا اس کو ایسا سواب ملے گا جیسے اس نے تحجد کی نماز ادا کی ہو پیارے دوستو کتنی بڑی فضلت ہے کہ تحجد ادا کیے بغیر تحجد کا سواب حاصل ہو جائے یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں اور سورہ بقرا کی آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی اقل مند شخص ان دو آیات کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منصوب کی جاتی ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جریل القدر صحابہ نے ان آیات کے فضائل اور برکات کے پیش نظر ہی یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کو سونے سے پہلے نہ پڑھنا بے وقفی ہے یعنی کوئی بے اقل ہی ہوگا جو ان آیات کو پڑھے بغیر ہی سو جائے گا پیارے دوستو ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے انہی دو آیات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی دو آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے یہ دو آیتیں جس گھر میں بھی تین دن تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا بحوالہ ترمیزی شریف اور نیسائی شریف اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہو سکتی ہیں اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہیں اس لئے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا احتمام کرنا نہایت ضروری ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھولنے کیسی آواز سنی چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی برعبایت مسلم شریف پیارے دوستو معلوم ہوا کہ ان دو آیات کو اور سور فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا بشرت یہ کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سور بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلا آیت القرصی اور سور بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت خاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتایا کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور یہ کہ سور بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سور بقرہ پڑھی جائے باریوایت صحیح مسلم تو دوستو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو لازمی پڑھنا ہے اور کوشش کی جائے کہ مکمل سور بقرہ کی تلاوت کا احتمام بھی کیا جائے آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا یہی ان آیات کا وزیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے سوئیں